آج بات کرنے والے ہیں ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کو ہیلتھی باڈی میں کنورٹ کر دیتی ہے یہ چیز آپ کے ہارٹ ہیلتھ کے رسک کو کم کر دیتی ہے کولیسٹرول کو گھٹانے کا کام کرتی ہے آپ کے ڈائیجیشن کو بھی امپروو کر دیتی ہے آج کے اس بیزی لائف سٹائل میں ہارٹ ہیلتھ اور کولیسٹرول کی سمجھے بہت ہی عام ہو چکی ہے آج کے سمجھے میں لاکھوں لوگ ہیں جو ان سمجھےوں کا سامنا کر رہے ہیں ہائی کولیسٹرول اگر بڑھ جائے تو آرٹریز کو بلوک کر سکتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے رسک کو بڑھا سکتی ہے وہیں اگر بات کریں انڈائیجیشن کی تو آج کر ملنے والا فاسٹ فوڈ ارریکولر ایٹنگ ہیبٹس نے ان سمجھےوں کو بہت بڑھا دیا ہے یعنی کہ ایپچ کی سمجھے کو بہت بڑھا دیا ہے گینس ہے بلوٹنگ ہے انڈائیجیشن ہے یہ سبھی ایسی سمجھے ہیں جو آج کل بہت ہی کومن ہو چکی ہیں ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں دیویا دون اور آج آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسی سادھارن سی چیز کے بارے میں جسے آپ جبا کر پانی میں مکس کر کے کھانے میں ڈال کر کیسے بھی لے سکتے ہیں اور ان سمجھےوں کو دور کر سکتے ہیں دوستو اگر جن کے پاس بلکل بھی سمجھے نہیں ہے اور وہ ایک منٹ میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز کونسی ہے تو ان کے لیے بتا دوں کہ یہ ادھرک ہے اب بات کرتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس 3 سے 4 منٹ کا سمجھے ہیں تو ڈیٹیل میں جانتے ہیں کتنی ماترہ میں سیون کرنا ہے کیسے سیون کرنا ہے اور کس طریقے سے سیون کیا جائے کھایا جائے کہ ہمیں فائدہ ہی ملے گا تو دوستو اگر آپ ان پرابلم سے بچے رہنا چاہتے ہیں ہارٹ اٹیک کے رسک کو دور کرنا چاہتے ہیں کولیسٹرول کی پرابلم کو انڈائیجیشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اچھے سے پمپ نہیں کر پاتا جسے بی بی بھی بڑھنے لگتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا رسک بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے سیمپل سیف شبدوں میں اگر میں کہوں تو اگر آپ کی آرٹریز کلین نہیں رہیں گی تو آپ کا ہارٹ بھی ہیلدی نہیں رہے گا تو آپ یہ جانتے ہی ہوں گے موڈن فوڈ ہیبٹس ہیں انہوں نے ہمارے ڈائیجیشن کو اتنا بگاڑ دیا ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس ٹھیک قدم لینے ہی ہوں گے دوستو لوگ اپنی ہارٹ ہیلدھ کو ٹھیک کرنے کے لیے کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے پریاز کرتے ہیں ڈائیٹ چینج کرتے ہیں ایکسوسائز کرتے ہیں اور کبھی کبھی سپلیمنٹ بھی لیتے ہیں کرنا بھی چاہیے ایفرٹ کرنا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میتھرڈ کو اپنا کر بھی بہت سارے کومن ایشوز اس کے اندر آتے ہیں کہ بینیفٹ پھر بھی نہیں مل پاتا فائدہ پھر بھی نہیں مل پاتا کیونکہ کنسیسٹنسی اور لوگ ٹرم اس کا یوز ہم نہیں کر سکتے جس کے کارن ہمیں زیادہ تر اس کا فائدہ نہیں مل پاتا تو کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی سادھارنسی چیز آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو بہت اچھا کر دیتی ہے آپ کی بڑی میں جانتے ہیں سیون کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ایسی ہی سادھارنسی چیزوں کو اور جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیچے تو یہ سادھارنسی چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ادھرک ہے پہلے آئیلویت کے اندر یہ ان کے گنوں کی بات کی جاتی تھی لیکن آج کے سمیے میں مارڈن سائنس میں بھی اس کا سکھا جمنے لگا ہے یعنی کی ادھرک کافی یوز ہو رہی ہے مارڈن سائنس کے اندر بھی ڈاکٹر جو ہے وہ خود اسے رکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا سیون کرنا چاہیے ادھرک کا یوز کرنے سے آپ کی ہارٹ ہیلتھ میں بہت امپروو ہو جاتا ہے ایک ہارٹ پیشنٹ ریکولر اس کا استعمال کر سکتا ہے کولیسٹرول کے لیول کو یہ مینیج کرتی ہے ڈائیجیشن کو یہ بہت اچھا کر دیتی ہے یہ تین اس کے ایسے گن ہیں ادھرک کے جو اسے اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں کیونکہ ادھرک کے اندر پائے جانے والا جو کمپاؤنٹ ہے یہ انٹی انفلامیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ کی طرح ہماری باڈی میں کام کرتا ہے جو آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے یہی نہیں ادھرک ڈائیجیشن کو بھی سٹیمولیٹ کر دیتا ہے پیٹ کو فولنے نہیں دیتا یعنی بلوٹنگ میں ہی آنے دیتا گینس کو کم کر دیتا ہے انڈائیجیشن کی پرابلم سے تو بلکل چھٹکارہ ہی دلا دیتا ہے سب سے پہلی بات آتی ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے دوستو آپ ادھرک کو الگ الگ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اسے کھانے کے ساتھ لینا سب سے اچھا ہے سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ اسے کچھے طور پر چبا کر کھاتے ہیں تو اس کے اندر پائے جانے والا جنجرول کمپاؤنڈ ہماری باڈی میں بہت اچھے سے مل جاتا ہے گھل جاتا ہے جس کے بہت اچھی فائدے آپ کو باڈی میں ملنے لگتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کی چائے بنا کر لیتے ہیں یا سبجی میں ڈال کر لیتے ہیں یا پھر نارمل اس کا پانی تیار کر کے لیتے ہیں وہ سبھی طریقے سیکنڈری رہیں گے یعنی دوسرے نمبر پر رہیں گے لیکن اگر آپ اس کا سب سے اچھا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی ادرک کو پہلی بائٹ کے ساتھ چبا چبا کر کھا لیجئے ایسا کرنے سے اس کے جو جنجرول کمپاؤنڈ ہے وہ رو فوم میں آپ کی باڈی میں چلا جاتا ہے اور ہارٹ کو ہیلتی کرتا ہے ان ڈائیجیشن کی پرابلم کو دور کر دیتا ہے آرٹریز کو کلین کر دیتا ہے اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو پت کی سمسیاں رہتی ہیں تو آپ نے اس کا سیون پانی کے طور پر ہی کرنا ہے یعنی کہ اس کا ڈرس نکال کر آدھا چمچ رس کو اگلیس پانی میں مکس کر کے ایسے ہی سیون کرنا ہے کرنا اس کو بھی رو فوم میں ہے یعنی کچھے طور پر ہی کرنا ہے دوستو یہ تھی information ایک بہت ہی سادھارنسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں اگر آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں تو ضرور پوچھئے اور اگر آپ کو ایسی informative ویڈیوز اور چاہیے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن پر پر پریس کریے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی information اس کی updates ملتے رہیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye